مصر پر چرانوے برس تک حکومت کرنے والا فیراؤن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قدیم مصر میں ایک حکمران ایسا بھی گزرا جس کا نام چھوٹا مگر اقتدار طویل تھا جس نے لگ بگ ایک صدی حکومت کی اور اقتدار کے دوران ایسے عجیب و غریب اقتماعات اٹھائے جو صدیوں سے تاریخ دانوں کی تحقیق کا موضوع رہے ہیں اس چھوٹے نام اور لمبے اقتدار والے بادشاہ کا نام تھا پیپی دوم یا پیپی ٹو پیپی دوم کون تھا آخر قدیم مصر کا یہ فیراؤن کن باتوں کی وجہ سے مشہور تھا تاریخ اسے آج تک کیوں نہیں بھلا پائی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ اب تک ہماری دلچسپ اور معلوماتیں ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں دوستو قدیم مصر کی تین ہزار سالہ تحزیب نے کتیس سو پچاس قبل مسیح میں آج سے پانچ ہزار برس پہلے دریائے نیل کے کنارے جنم لیا تھا اس تحزیب کے بہت سے حکمران ایسے ہیں جنہیں ان کے کارناموں کے باعث تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے پیپی دوم یا پیپی سیکنڈ ایسا فیراؤن تھا جو اپنے کارناموں کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب آدات اور طویل اقتدار کے باعث مشہور ہے تاریخ دانوں کے مطابق پیپی دوم کا تعلق مصر کے چھتے شاہی گرانے سے تھا بریٹینکا پر دستیاب معلومات کے مطابق اس شاہی گرانے نے مصر پر لگ بگ اکیس سو پچاس قبل مسیح سے تئیس سو پچیس قبل مسیح تک حکومت کی تھی یعنی ایک سو پچھتر برس اس دورانیے میں اس خاندان کے چھے جبکہ بعض روایات کے مطابق پانچ افراد نے حکومت کی تھی پیپی دوم پیپی اول کا بیٹا تھا اس کی والدہ کا نام انخیسن پیپائی تھا بعض مورخین کے مطابق وہ پیپی اول کے بیٹے میرانرے کا بیٹا تھا تاہم بیشتر تاریخ دان میرانرے اور پیپی دوم کو بھائی سمجھتے ہیں پیپی دوم کے تاریخ میں اور بھی کئی نام ہیں اس کا شاہی نام نفرکاری تھا جس کا مطلب تھا را دیوتا کی خوبصورت روح یونانی تاریخ دانوں نے پیپی دوم کو فی اوپس کا نام بھی دیا کیا ہی تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ بادشاہ رہا بعض روایات کے مطابق اس کی حکمرانی کا دور چھانویں برس تھا جبکہ بیشتر اسکورس کی جانب سے اس کی حکومت کا دور چھانویں برس بتایا جاتا ہے کچھ تاریخی حوالے ایسے ہیں جن کے مطابق اس فیرون نے صرف چونسٹھ برس حکومت کی تھی فیرون پیپی دوم کا نام گینیز ورڈ ریکارڈ نامی مشہور ویب سائٹ پر بھی ملتا ہے اس ویب سائٹ نے تاریخ کے طویل ترین اقتدار کی فرس میں ان حکمرانوں کے نام ڈالے ہیں ان میں پیپی کا نام بھی شامل ہے اس حوالے سے ویب سائٹ پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ یوں ہے دستویزی شکل میں جس بادشاہ کے طویل ترین اقتدار کے شواہد ملتے ہیں وہ قدیم مصر کے چھٹے شاہی کرانے کا فیرون پیپی دوم ہے اس فیرون کا اقتدار 281 قبل مسیح میں اس وقت شروع ہوا تھا جب وہ صرف چھ برس کا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ چورانویں برس حکومت میں رہا آئیے اب جانتے ہیں کہ پیپی کو تخت کیسے ملا تھا تاریخ دانوں کے مطابق پیپی دوم کے تخت نشین ہونے سے قبل اس کا بڑا بھائی فیرون تھا جس کا نام میرانڈرے تھا جب اس کے بڑے بھائی کے موت واقع ہوئی پیپی صرف چھ برس کا تھا اس عمر میں اسے مجبوراں تخت سنبھالنا پڑا اب سوال یہ ہے کہ چھ برس کے عمر کا بچہ اتنا بڑا ملک کیسے چلا سکتا ہے یعنی اس معصوم بچے نے مصر جیسے ایک عظیم ملک کی تقدیر کے بڑے فیصلے کیسے کیے ہوں گے مورخین کے مطابق جب پیپی دوم چھوٹا تھا تو ریاستی امور کے فیصلے ان کی والدہ کیا کرتی تھی تخت پیپی کا تھا مگر حکم اس کی والدہ کا چلتا تھا مطلب اس کی والدہ ملک کی ریجنٹ تھی یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ریجنٹ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ کی کم عمری یا غیر حاضری پیماری یا کسی اور وجہ سے فیصلے نہ کر سکنے کے باعث اس کی جگہ معاملات کو چلائے پیپی کے دور کے آغاز میں اس کی والدہ یہی کردار نبا رہی تھی لیکن ایسا نہیں کہ پیپی نے سب کچھ اپنی والدہ پر چھوڑ دیا ہو یہ بچہ اپنا دل بہلانے کے لیے کئی فیصلے کرتا تھا جو یقینا آپ کو عجیب لگیں گے مگر جب بادشاہ چھ برس کا بچہ ہوگا تو فیصلے بھی بچگانہ ہوں گے آخر پیپی کے یہ بچگانہ فیصلے یا اقدامات کیا تھے اس حوالے سے ایک ایسا دلچسپ فیصلہ آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں جس کا ذکر تواتر سے ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ پیپی کے دور حکومت میں مصر کے ایک مقامی علاقے کا حاکم تھا جس کا نام ہارخف تھا وہ مصر کے ماتحت علاقے الیفنٹائن نامی جزیرے کا گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ مہم جو بھی تھا جو دنیا میں نئے علاقے اور آبادیاں دریافت کرنے کا کام کرتا تھا ان نئے دریافت شدہ علاقوں سے ملک کو خزانہ اور دیگر قیمتی اشیاء ملا کرتی تھی مہم سے واپسی پر ہارخف کی جانب سے دریافت شدہ علاقوں سے ملنے والی قیمتی اشیاء اہم دہاتوں اور دیگر عجیب اور غریب چیزوں کو بادشاہ کے حضور پیش کر کے شاہی خاندان کی خوشنودی حاصل کی جاتی تھی تاریدانوں کے مطابع ہارخف اسی طرح کی ایک مہم جوئی پر نکلا اور جہاں اسے ایک چھوٹے قد کا انسان ملا جو پیشے کے لحاظ سے ڈانسر تھا ہارخف نے اسے پکڑ لیا اور اس بونے ڈانسر اور دیگر قیمتی اشیاء کے ہمراہ واپس اپنے جزیرے الیفنٹائن آ گیا وہاں سے اس نے مہم جوئی سے واپس لائی گئے ان اشیاء سے متعلق خط لکھ کر چھوٹے بادشاہ کو آگاہ کر دیا مہم جو کی اس چٹھی کے جواب میں فیرون پیپی نے فوری طور پر جوابی خط ارسال کر دیا ہارخف کو فیرون کی طرف سے بیجے گئے اس خط میں حکم دیا گیا وہ جتنا جلدی ممکن ہو بونے ڈانسر کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے خط میں ہارخف کے لیے دو ٹوک حکم تھا کہ وہ سیدھا محل پہنچے اور بونے کو زندہ اور تندرست حالت میں بادشاہ کے حضور پیش کرے تاکہ بادشاہ کی خوشی کو دوبالہ کیا جا سکے کہا جاتا ہے کہ فیرون پیپی اس بونے ڈانسر سے ملنے کے لیے اتنا بیتاب تھا کہ وہ محل میں اس کی بہترین رہائش کے انتظامات کروانے کا حکم دے چکا تھا اسے وہ ہر قیمت پر صحیح سلامت چاہیے تھا اس حوالے فیرون پیپی نے محل کے قاتبین سے خط میں جو کچھ لکھوایا وہ کچھ یوں تھا جب بونے ڈانسر آپ کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو تو یہ یقینی برانا کہ کشتی پر سوار ہونے والے تختے کے ساتھ قابل بروسہ لوگ کھڑے ہوں اسے پانی میں مت گرنے دینا جب وہ رات کو سوئے تو اس کے جولے کے گرد قابل اعتماد آدمی تائینات کرنا اور انہیں حکم دینا کہ وہ ہر رات دس مرتبہ اس کا معاینہ کیا کریں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے خط کے ان الفاظ سے آپ کو مصر کے کم سن فیرون کی شدید بچینی کا اندازہ ہو گیا ہوگا وہ بچینی اور انتظار جو بونے ڈانسر کو محل میں دیکھنے کے لیے تھی اس حکم کے ساتھ فیرون پیپی نے اپنے خط میں ہر خف سے انعام کا وعدہ بھی کیا اور کہا کہ بونے ڈانسر کو صحیح سلامت اس کی خدمت میں پیش کرنے پر اسے قیمتی نماز سے نوازہ جائے گا جو اتنا زیادہ ہوگا کہ ہر خف کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر ایش کریں گی اس حوالے سے پیپی نے خط میں لکھوایا کہ عزت معاب آپ پر شاندار انعامات کی بارش کر دے گا جس سے آپ کے بچوں پھر ان کے بچوں کی نسلیں فائدہ سمیٹیں گی اور جب لوگ بادشاہ کی ان انعیات کا سنیں گے تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ جب ہر خف مہم جوئی سے لوٹا تھا تو بادشاہ نے اس کے لیے جو کچھ کیا تھا کیا ان انعیات کے ہمپلا کوئی چیز ہو سکتی ہے اگرچہ پیپی اس وقت بچا تھا مگر زبان کا پکا تھا کہا جاتا ہے کہ جب ہر خف نے بونے ڈانسر کو اس کی خدمت میں پیش کیا تو فیرون نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے اسے اتنی دولت دی کہ اس کی بقیہ زندگی آمیر ترین فرد کے طور پر گزری معارکن کا کہنا ہے کہ اس سے قبل ہر خف کو دنیا کے دور دراز علاقوں کی دریافت سے اتنی دولت نہیں ملی ہوگی جتنی اسے فیرون پیپی نے بونوں ڈانسر لانے پر انعام میں دی تھی یہ تھا مصر کے فیرون پیپی کا وہ فیصلہ جسے تاریخ دان بچگانا اور عجیب و غریب حرکت قرار دیتے ہیں لیکن یہ پیپی کا اکلوتا اقدام نہیں جس نے تاریخ دانوں کو حیرت میں ڈالا ہو بلکہ ایسے اور بھی کئی اقدامات تھے ایک ایسا ہی حیرت انگیز کام محل میں موجود شاہی غلاموں پر چہد انڈیلنا تھا سکورس کے مطابق پیپی شاہی غلاموں کے جسم پر چہد انڈیل کر انہیں اپنے آس پاس کھڑا رکھتا تھا ہے نہ حران کن آخر پیپی دوم کو ہر رخت چہد سے لطپت غلاموں کی ضرورت کیوں رہتی تھی یہ جاننے کے لیے ہماری اقلی ویڈیو ضرور دیکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ